فائننس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یونس بھائی یہاں پر ان کی جو ایک سیکشن بھی ہو رہی ہے ان کے حوالے سے جو بات کریں گے یہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یونس رزوی فائننس سیکٹری ڈفکلیریا میرے سارے ساتھی آپ کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ آپ ڈی ایچ اے سٹی میں کیوں انویسٹ کریں لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے میں آپ سے اس کی ترقی اس کے کام اس کی لوکیلیٹی اس کی اپرچنیٹیز کے بارے میں آپ سے ڈسکس نہیں کر رہا میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ڈی ایچ اے سٹی میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں یا کہیں بھی انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کی آپ ڈاکومنڈیشن دیکھیں اس کا فیوچر دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کی ہے اس طرح کے سنیریوز تو نہیں ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی ایچ اے سٹی کے جو ڈاکومنڈیشن ہے پورے کراچی میں یا کہیں اور آپ ڈاکومنڈیشن کو کمپیر کر لیں تو وہ ڈاکومنڈیشن وائز بہت ہی سٹرانگ ہے بہت ہی بہتر ہے اور بہت ہی آزمایا ہے تو اگر آپ اپنی انویسٹمنٹ اس سوسائٹی میں کرنا چاہیں یا کسی بھی سوسائٹی میں کرنا چاہیں تو اس کا جو مین فیکٹر ہے نا وہ آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ کتنی سیکیورڈ ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ مجھے الحمدللہ کافی ایکسپیرنس ہے وہ میں آپ کو ایشور کراتا ہوں کہ یہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی جو ڈاکومنڈیشن ہے اس کی جو فیوچر آپ کے بعد جو ہے اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ آپ کی اولاد اور آپ کی نسلوں کا ہے وہاں پہ بھی انشاءاللہ والعزیز آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گا جو اب تک کا میرا ایکسپیرنس ہے شکریہ الحمدللہ